بسم اللہ الرحمن الرحیم حضراتِ گرامی سامحین و سامعات انسان اللہ الرحمن کی تخلیق ہے اپنی مرضی سے نہ یہ وقت کا انتخاب کر سکا اسے کب کس دور میں کس زمانے میں کس وقت میں پیدا کیا جانا ہے رب کے علاوہ یہ علم یہ معرفت کسی دوسرے کو بھی نہیں ملی اور یہ طاقت یہ قوت بھی اللہ نے کسی اور کو نہیں دی نہ یہ اپنی مرضی سے اس علاقے کا انتخاب کر سکا کہ جہاں اس کو پیدا ہونا ہے اس کی پیدائش کی جگہ وہ برعظم کی شکل میں ہو ملک کی شکل میں ہو کسی صوبے یا شہر محلہ یا اس کی گلی یا گلی کے کسی مکان اور اس مکان کے کسی کمرہ اور کمرے کی جو جگہ ہے اس کا انتخاب بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے انسان اپنی مرضی کے مطابق یہ تعیون نہیں کر سکتا نہ اس کی مرضی چلتی ہے مالک نے جو چاہا وہ کیا اسے کس برادری کس قبیلے کس خاندان میں آنا تھا یہاں بھی انسان کی اپنی مرضی اپنی چائز نہیں رکھی گئی حکمت ہے اللہ کی اور پھر اس برادری کے کس خاندان اور خاندان کے کس فرد عورت یا مرض یہ دونوں چیزیں بھی انسان کی سوچ اور فکر اور اس کی سمجھ اور طاقت سے بالا ہے اس کا انتخاب بھی اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں اسی طرح کسی کا مذکر پیدا ہونا یا مادہ پیدا ہونا نر مادہ کا تعیون یہ بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں مالک کی تخلیق ہے اور کسے کیسا بنانا ہے خمیر سب کا ایک رکھ کے آگ ہوا پانی مٹی ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں اس کی الگ الگ دائیاں بنا کے شکلیں بنا کے صورتیں بنا کے یہ بھی بندے کے ہاتھ میں نہیں رکھا اور اسی طرح اس کی رنگت وزا کتا کانٹ چانٹ اس کا سائز یہ بھی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور اس کی قوت اور اس کی طاقت ہم اس کے مرغون منت وہ احسن الخالقین ہے اس حوالے سے ہم نے پچھلی مرتبہ سورت المومنون اس کی ان آیتوں کا مطالعہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَان یہاں بات انسان کی ہے کہ ہم نے انسان کو بڑے یقین اور بڑے پختہ اعتماد اور اعتقاد والی بات ہے اچھی طرح ذہن بنا لیجئے کہ ہم نے اس کو مٹی گارے اس کے صد سے بنایا ہے مِن سُلَالَةِ مِن تِين ثُمَّا اس کا سارا سطح تیار کر کے جَعَلْنَاهُ نُطْفَةُ ہم نے اس کو پانی کی بھوند اور نُطْفے کی شکل باپ کی پوشت اور ماں کی سینے کی ہڈیوں میں دی مِن مَا اِن دَافِق يَخْرُجُ مِن بَيْنِ السُلْوِ وَالْتَرَائِمُ اب جب اس کو قرارِ مقین دے دیا پھر مالک نے اس کو احتمام کر کے ماں کے رحم میں پہنچایا تو ارشاد ہوتا ہے ثُمَّا خَلَقْنَا نُطْفَةَ عَلَقَا اس پانی کے کترے کو بوند کو ماں کے رحم کی دیوار سے چپکا کے وہاں سے اس کے خوراک کے راستے متعین کر کے اس کو پختگی دے کے سنبھال کے کہ گرے نہیں اور اس کاتے حمل نہ ہو یہ اٹھایا بوجھ اور ہم نے اس کو بوٹی اور جونگ کی شکل میں بدل دیا فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُزْغَا پھر اس بوٹی کو ویسے بنا دیا جیسے موہ میں چیغم ڈال کے چبائی ہو اور اس کو سامنے کے جتنے دانت ہیں وہ چوبے ہوئے ہوں ہم نے اس کے پیچھے ریڑ کی ہڈی کے اتنے مورے اتنے جوڑ اس کے وجود میں رکھے اور اس کو ٹیڑا کیا جیسے موہ کی گولائی ہے اور یہ کرنے کے بعد ہم نے اس کو جو ہے فَخَلَقْنَا الْمُزْغَةَ عِزَامَةَ یہ جو بوٹی ہے یہ چبائی ہوئی اس کو ہم نے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا اور پھر اس ڈھانچے کو فَخَلَقْنَا الْعِزَامَةَ عِزَامَ لَحْمَةَ ان پہ گوشت چڑھا دیا یہ سارا بنانے کے بعد اب اللہ کہتے ہیں ثُمَّ عَنْشَعْنَاهُ خَلْقًا آخر اب ایک نیا انسان نئی تخلیق بن گئی ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے بڑھ کر کے حسین بناتا ہے ہر بنانے والے سے بڑھ کر کے اس کی تخلیق میں حسن ہی حسن ہے احسن الخالقین اللہ نے یہ تعارف جب کروایا تو ساتھی کہہ دیا ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ بھول مت جانا تمہیں مرنا ہے ایک وقت آنا ہے تمہیں مرنا ہے ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ اور ہم نے اسی جسے اسی وجود کے اوپر تمہیں قبروں سے پھر دوبارہ اٹھا کے قیامت والے دن بعض کی طرف لے کر کے جانا ہے حضرات یہ بتیں پچھلی مرتبہ کہ انسان کی تخلیق میں اور جسم میں اور وجود میں جس پہ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میرا ہے اس میرے کے اوپر اس کی کتنی آتھارٹی ہے کتنا وہ مالک ہے اور کس حق تک وہ سمائیتا ہے دوسرے نمبر پہ آئیے بندہ یہ سمائیتا ہے کہ میں صدا ایسے ہی ہوں جو مرضی کروں گا اللہ نے مجھے خوبصورت بنایا اور یہ دعویٰ آیا بھی تھا کہ جناب جب اللہ نے خوبصورت بنایا ہے تو آپ کسی کی جسم کی اس کے وجود کے اوپر ایسی بات کیوں کر سکتے ہیں کہ وہ ایسا ویسا ہے کوئی انسان کسی کو حق نہیں کہ وہ کسی کی ذات پر یا کسی کے وجود پر بات کرے اللہ کہ انسان خود کو گرا دے اور وہ اپنی تخلیق اور اللہ کی اس بناوٹ کو ضائع کر بیٹھے اور برباد کر بیٹھے اللہ مالک الملک فرماتے ہیں یہ صورت التین ہے والتین آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے تو انجیر خریدیے پہلے اسے کچھا دیکھئے پھر اسے تھوڑا سا جب پک رہا ہے تب دیکھئے اور جب اسے کاٹ کے لائے گیا ہے تو پھر اس کی پھل کی شکل اور اس کے اندر جڑے ہوئے بیج اس کے طبی فوائد اس کی طاقت اس کی قوت اور تاریخی اعتبار سے جو اس کا وقار چلا آ رہا ہے اسے بھی پڑھی اللہ اس کی قسم دے کے کہتے ہیں پھر فرماتے ہیں والزیتون زیتون کی رنگت اس کا ٹیسٹ اس کی بناوٹ اس کی طاقت قوت اور اس کی شکل اور صورت رنگ روغن اور اس کی خصوصیات یہ پڑھئے اللہ کہتے ہیں وہ تور سینین پھر ایک لمبا سفر کیجئے تور سینہ کو دیکھئے قرب و جوار میں دیگر پہاڑیوں کو پڑھئے اس خاص پہاڑی کو جو مقام جو شرف ملا کہ ایک پیمبر کی بیٹی اور دوسرا خود پیمبر اور یہ پیمبر کی اہلیہ وہ تور سینہ رب کا کلام اللہ کی گفتگو وحی کا نزول اور سب میں سے اس پہاڑی کو خاص کر دینا اس رتبے اور شان کو پڑھئے وحاذ البلد العمین مکہ سارا گھومی ہے حجاز کی سرزمین دیکھئے ایک ایک پہاڑ کو دیکھئے لیکن وہاں جا کر کے غارِ حیرہ کو جبلِ نور کو امانتو والے شہر مکہ کو دنیا کے سارے مقامات اور پھر اس مقام کی عظمت کو پڑھئے اللہ کہتے ہیں یہ ساری جگہیں گواہیں شاہد ہیں لَكَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیم بڑا قیمتی سے قیمتی پھل بھی میں نے تیرے لئے بنایا تیرے پیٹ میں گیا اور بڑی قیمتی سے قیمتی اور مہنگی سے مہنگی اور اونچی سے اونچی بلندو بالا جگہ میں نے تیرے قدموں کے نیچے کر دی ہیں لَكَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیم تیرا جسم تیری جان تیری روح تیرا بدن تیرا دھانچہ تیرا سانچہ تیرا انجر تیرا پنجر تیرا سب کچھ ہم نے اتنی لطافت اتنی بریقی اتنے حسن اتنے نظام اور اتنے بہترین انداز میں بنایا ہے کہ ساری دنیا کی مارکیٹ مقابلے میں لاکر کے کھڑی کر دی جائے اور انسان کی ساری ٹیکنالوجی اور میری طرف سے صرف ایک آپ اپنا بچہ اس کو کسی مارکیٹ میں لاکر کہ رکھ دے دنیا کی ہر ٹیکنالوجی جواب دے گی کہ نہیں سب سے اچھا بنا ہوا ہے تو رحمان کا بنایا ہوا یہ انسان ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما کہ اگلا جو فوری پلٹ آیا ہے ثم مگر چند پل اور وہ پل کیا ہیں آگے کیا ہوا یہ ذکر کرنے سے پہلے ہم چلتے ہیں سورہ ملک میں اللہ مالک الملک نے سورہ مومنون میں جب یہ کہا کہ احسن الخالقین اور سورہ تو تین میں کہا فی احسن تقویم اور سورہ ملک میں جب بولا تو کمال بولا فرمایا اللہ ذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا آسن الخالقین نے آسن تقویم میں بنایا ہے تو تیری زندگی کا مقصد تیری جان کا مقصد تیرے وجود کا مقصد تیرے باڑی کا مقصد اور تیرے یہاں آنے کا مقصد وہ بندگی ہے اور بندگی کیسے ہوتی ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا تمہاری آزمائش تمہارا امتحان تمہاری ابتلا تمہارا پریکٹیکل تمہاری تیوری تمہارا نظریہ تمہاری سوچ تمہاری پہچان تمہاری فکر تمہارے معاملات تمہاری سیاست تمہاری قیادت تمہاری ریاضت تمہاری عبادت مناجات رشتے داریاں خوشی غمی دکھ درد سب کچھ جو ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا یہ ویسے کیا جائے جیسے احسن الخالقین چاہتے ہیں اور جو احسن تقویم کا تقاضہ ہے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ نہیں کر سکتا اللہ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کے تکلیف دیتے ہی نہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا فتق اللہ مستتعتم جتنی حمت جتنی طاقت جتنی قوت ہے اتنا کیجئے ڈرئے اور ہم نے کسی بھی عمل کا بوجھ آپ پہ آپ کی اوقات سے بڑھ کے نہیں ڈالا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اگر تمہارا عمل اچھا ہے احسن ہے تو تم احسن تقویم میں بلندو بالا ہوں اگر یہاں تم مار کھا گئے رحمان کی مرضی سے ہٹکے اپنی مرضی اپنی خواہشات اپنی تڑپ اپنی تمنہ اپنی آرزو اپنی فکر اپنی نظر اپنا رستہ رستے کا تعین اور اپنی سوچ اپنی فکر یہی تم سوچتے رہے اور کرتے رہے تو سنیے ثم رددناہ اسفل سافلین جتنا بلند کیا ہے اتنا نیچے بھی پھینک دیں گے جتنا بلندو بالا بنایا ہے احسن کے مقابلے میں اللہ اسفل لے کے آئے ہیں صرف اونچا ہو جانا کافی نہیں ہے انسان وقار کے ساتھ اونچا ہو تو بات اور ہوتی ہے بڑے لوگوں کو اللہ نے بڑے اونچے اونچے قد دیے ہوتے ہیں مقام رتبے دیے ہوتے ہیں مرتبے دیے ہوتے ہیں کوٹھیاں بڑی اونچی ہوتی ہیں بینک بیلنس بڑا شاندار جاندار ہوتا ہے لیکن اندر انسانیت والی بات وہ چھوٹی رہ جاتی ہے بڑے بڑے خوبصورت لباس میں بڑے بڑی آلی شان گاڑیوں ماریوں میں بڑی بڑی نامور سوسیٹیوں میں رہ کر کے بھی اگر عمل اچھا نہیں ہے ثم رددناہ اسفل اسافلین یہ اس کے عامال ہوتے ہیں اس کی فکر اس کا نظریہ ہوتا ہے کہ اللہ اٹھا کے وہاں پٹکتا ہے جس سے نیچے گہرائی میں گندگی میں غلازت میں اور گر جانے میں اس سے مزید گرنے کی گہرائی اور نیچی جگہ نہ ہو اتنا نیچ بنا دیتے ہیں رب اس کے عمل ہوتے ہیں اس کی اگر آپ مثال لیں فی احسر تقویم میرے پاس اس وقت ایک مثال ہے آپ لوگ چیک کیجئے گا پوری دنیا میں آپ جتنے برعاظم افریقہ کی طرف بڑھئے گا ان کی ڈائی ان کا سانچہ ان کا ڈھانچہ دیکھئے گا سر کے بال ایسے ہیں کہ انہوں میں بلیٹ بھی نہیں چلتا سخت اتنے ہیں مڑے ہوئے ہیں کالی مرچوں کی طرح مڑچے مڑچے سے عجیب و غریب ان کی کیفیت ہوتی ہے یہی حالت چہرے پہ داڑی کی ہوتی ہے آپ کی اور میری نظر میں شاید وہ بال سلکی بھی نہیں ہیں وہ کیمتی بھی نہیں ہیں وہ پیارے بھی نہیں ہیں وہ لمبے بھی نہیں ہو رہے ہیں پھر اس کے بعد مائیں جب جنم دیتی ہیں تو ان کو اپنے پیچھے کپڑے میں ڈال لیتی ہیں ان کی گردن اور سر باہر ہوتا ہے ماں نے سارا دن کام کرنا ہے جنگلوں میں بھاگ دوڑ جیسے بھی ہے اس بچے کے نہ کوئی سر کو سنبھالتا ہے نہ کوئی گردن کو سنبھالتا ہے جدر کو گئی جدر کو مڑ گئی جیسی ہو گئی ہماری طرح ان کے سر بٹھانے کے لیے ادھر سے ادھر سے دباؤ یہ کرو بندو کوئی ایسا سین نہیں ہے گردن جدر جا رہی ہے کسی نے پکڑ کے ناک نہیں کھینچی اونچی نہیں کی بیٹھی ہوئی ہے کان جدر کو مرضی جا رہے ہیں گال ہے یا نہیں ہے کٹ لگے ہوئے ہیں اور باقی جسم کی بھی حالت پنڈلیاں کہیں مڑی ہوئی ہیں کہیں کیسے ہیں ہاتھ کے بازو کس طرف ہیں یہ کیا معاملہ ہے جلد کتنی کالی ہے اور وہاں سے ان کا ایک نمائندہ جنابِ بلال غلام بن کے بکے امیہ کے پاس گردن میں رسی لے کر کے مکہ میں آیا ہے اور دنیا دیکھ کے جو ہے وہ بہرحال آپ کو پتا ہوگا اگر جب آپ سامنے کسی حبشی کو دیکھیں گے بیٹھیں گے پھر اللہ نے ان کے جسم میں ایک سمیل رکھی ہے جو جنگل کے جانوروں سے بچنے کے لیے ہوتی ہے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں تو نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے اور اگر نہا کے کوئی کریم لگا لیں تو سونے پہ سواگا میرا اللہ تعالی ہے رب ہے مالک ہے ایک طرف یہ فرد ہے دوسری طرف جنابِ عبد المطلب کے گھر پیدا ہوا ہے سردار عبد المطلب چودری عبد المطلب اور اپنے سارے بھائیوں میں زیادہ رنگت میں سفید اور خوبصورت ہے جسم میں گلو ہے چہرے کی اوپر ایک عجیب سا نور اور عجیب سی روشنی چمک ہے جو بڑی خاص اور ہزاروں میں سے کسی ایک فرد کی جلد میں ہوتی ہے پورے مکہ میں سب جانتے ہیں اپنا نام جو باپ نے رکھا تھا وہ لوگ بھول گئے بولہب ابو لہب شولے والا ڈلکوں والا روشنی والا ایک خاص گلو والا چمک والا چہرہ سب کو پتا تھا کون ہے ابو لہب میرے محبوب علیہ السلام کا سگا چچا مکہ جیسے شہر میں بیت اللہ کے سائے میں متولی حرم اور اپنے بھتیجے کی پیدیش اور ولادت پہ سن کے خوش جذباتی طرح جو خبر دینے آئی کہا جا تُو ازاد ہے مال دولت پیسہ بیوی بچے کاروبار ملٹی نیشنل کمپنیوں کے کاروان کارگو سب کچھ دو آمنے سامنے کھڑے ہیں قریشی ہے حاشمی ہے متلبی ہے خوبصورت ہے حسب اور نسب ہے عالی شان عالی مقام ہے سرداروں میں سے ایک سردار ہے دو سامنے کھڑے ہیں اب اگر ظاہر باڑی کے اعتبار سے دیکھا جائے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اس کی مرضی کہ اس نے افریقہ کے آب و ہوا اور ضرورتوں کے مطابق بلال کو کیسا بنایا اور ایشیا اور شرکِ اوسط اور یہ مکہ اور حجاز کی سرزمین اور اس کے تقاضے اور بیت اللہ کے وزیٹرز آنے والے ان کے حساب سے اس سردار کو کیسا بنایا ہے اب آئیے اللہ کے ہاں ایک نے اپنے جسم کو رب کے حوالے کیا وجود کے اوپر کلمہ آیا لا الہ الا اللہ قولو لا الہ الا اللہ تفلہو و تملک العرب والعجم آؤ کلمہ پڑھ لو عقیدہ بنا لو رب کو وحدہ اللہ شریک مانو توحید کو اپنا لو تمہارے گلے کی رسیاں کھول دی جائیں گی غلامیاں ختم کر دی جائیں گی عرب اور عجم تمہارے قدموں کے نیچے ہوں گے تم سردار ہو گے تمہارا مقام اونچا کر دیا جائے گا رتبہ اور شان بڑھا دی جائے گی عزت اور وقار تمہیں دیا جائے گا کرنا کیا ہے جو کرنا ہے وہ بھی سن لیجئے یہ اللہ رب العزت انتیسمہ پارہ ہے اور اس کے اندر مالک الملک نے اسی چیز کی وضاحت فرماتے ہوئے بندو کو یہ بات سمجھائی کہ لوگو آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے اور وہ کام تمہارا نہیں بلکہ اس سے پہلے انتیسمہ پارے کی یہ آیت بھی دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس حوالے سے جو بات کی ہے کمال کی ہے اللہ کہتے ہیں فَإِذَا جَعَتِ تَعْمَةُ الْكُبْرَا پتہ کرو اس وقت کو یاد کرو جب تمہیں پریشانیوں میں گبرہٹوں میں اور بہت بڑی ٹینشن میں حلاق تمہیں ڈال دینے والی قیامت آئے گی يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَا اس وقت انسان اپنی جیب دائیں بائیں آگے پیچھے سب سے پہلی چیز جو دیکھے گا جب ہم کسی ٹینشن میں ہوتے ہیں اور ایمرجنسی ہوتی ہے اور ہمیں گاڑی چاہیے ہوتی ہے تو ہم اس وقت کیا دیکھتے ہیں ہم ایمرجنسی میں ہیں کوئی بھائی ہے کوئی گھر کا فرد ہے بیوی ہے بچے ہیں یہ مجھے کوئی خبر ملی ہے حادثے کی اور مجھے پہنچنا ہے سب سے پہلی چیز چابیاں کھاں ہیں اور وہاں جو لگنا ہے اس کے لیے پیسہ ہے پیسہ نہیں تو ایٹی ایم کارڈ کوئی چیز دوسرا متبادل ہے یہ پہلی چیز ہوتی ہے اللہ کہتے ہیں قیامت اور اس کی گونج اور اس کی کڑک اور اس کی پکڑ اور اس کی جکڑ اور وہ خوفناک حادثہ یہ آتے ہی انسان کسی کو نہیں دیکھے گا سوائے اس کے کہ میں نے آگے جانے کے لیے کیا کیا ہے وہ کیا ہے میرے پاس عمل کیا ہے نماز ہے قرآن ہے روزہ ہے زکاة دی ہے صدقہ دیا ہے غریب کا لحاظ رکھا ہے نیکی بھلائی اچھائی ویل فیر کوئی ایسا کچھ اللہ کہتے ہیں اللہ نے ان کو دی ہے وہ کھینچ رہے ہوں گے جہنم ان کو پھر بھی گسیٹ کے آگے باڑی ہوگی جیسے موز اور اونٹ ہم دیہاتوں میں دیکھتے تھے یہ قربانی کے وقت سارا عملہ اور مجمع کھڑا ہوتا ہے اسے کھینچا جا رہا ہوتا ہے مگر وہ گسیٹ کے لے جاتا ہے یوں آگے آئیے فَأَمَّا مَنْتَغَا یہ ہے وہ جگہ آسنِ تَقْوِيم آسنُ عَمَلًا نفسیاتی طور پہ جو اس کے اندر کمی دیکھی گئی ہے اسے کہا گیا ہے ذرف میں رہے اور یہ اپنے ذرف سے اوقات سے وقت سے باہر آ جاتا ہے دو ہی برطن ہیں میں نے گنوائے ہیں کئی ملاقاتوں میں اللہ نے کائنات میں دو برطن بنایا ہے ایک وقت کا برطن ہے ایک جگہ کا برطن ہے ایک کو ذرف زمان کہتے ہیں دوسرے کو ذرف مکان کہتے ہیں جو وقت سے پہلے مانگے گا اور جو مقدر سے زیادہ مانگے گا گیا برباد ہو گیا مرزا کبھی نہ مرتا اتنے جوتے نہ کھاتا اتنی گندگی اتنی زلت نہ اٹھاتا اگر اوقات اور مقدر سے زیادہ نہ مانگتا برطن سے نکلا اللہ نے امتی بنایا تھا اور خیر العمم محمد الرسول صلی اللہ کا امتی بنایا تھا اس نے کہا نہیں میرا مقدر صرف امتی مجھے نبی بننا ہے مقدر سے زیادہ مانگا جوتے پڑے انسان اپنے وقت وہ بچپن کا وقت یاد رکھے بڑھاپے کو یاد رکھے تو جوانی میں اپنے ذرف میں رہتا ہے اگر بڑھوں کو دیکھ لے کہ جو کل کا پہلوان تھا آج کہاں ہے کبرستان کو دیکھ لے جا گورِ غریبہ پہ نظر ڈال با عبرت کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت اور عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی طربت بادشاہ کو دیکھ اور اس سے پوچھ کہ کدھر ہے تیری شانِ حکومت کل تجھ میں جو بھرا غرور تھا وہ آج کہاں ہے اے کاسا ہے سر بول تیرا تاج کہاں ہے سر کی کھوپڑی سے پوچھنا وہ تاج وہ سب کچھ کہاں ہے بڑھاپے کو دیکھ کبروں کو دیکھ بچپن کو دیکھ کیسے بے بس بے آسرہ بے سہارہ کوئی پکڑے نہ کوئی سنبھالے نہیں تو کیا ہوتی ہے جوانی میں تجھے انفوان تجھے طاقت تجھے قوت تجھے بہار ملی ہے فَأَمَّا مَنْ تَغَا وَآفَرَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا اور سمجھا کہ بس یہ دنیا اے جہان مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا اللہ کہتے ہیں آسن کبران تے لگسن خبران الْحَاقُمُ التَّقَافُر حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ ویٹ تو کرو آنے تو دو سب پتا چلے گا اللہ کہتے ہیں فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَعْوَى یہ بدبخت من مرضیوں میں زندگی گزارنے والا میرے دیئے ہوئے تحفے میرے دیئے نظام میرا دیا بدن میرا دیا سسٹم اسے اپنا سمجھ کر کے اپنی مرضیوں سے ہینڈل کرنے والا میں نے پچھلے جو میں مثال دی تھی کہ گاڑی اگر پیٹرول ہے اس میں آپ مرضی سے ڈیزل ڈال کے مکینک بننے کی کوشش کریں گے تو انجن برواد کر بیٹھیں باڈی رب نے بنائی ہے جسم رب نے بنائی ہے رب نے دی ہے تو اس کو ذرا سمجھئے اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ کیفیت ہوگی اس بدنصیب کی کہ اس نے دنیا کو ترجیح دی تھی فَإِنَّ الْجَهِيمَ حِيَ الْمَعْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا بھئیو کھڑا ہونا ہی اصل ہے یہی بے باقی ہے جو باپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس میں عدب اس میں احترام ہوتا ہے میں نے اس ڈر اس خوف اس حیاء اور اس شرم کو ہمیشہ اللہ کی طرف سے چار چاند لگتے دیکھیں میں نے عظمت دیکھی ہے میں نے مقام دیکھا ہے میں نے رتبہ دیکھا ہے میں نے شاہی دیکھی ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ لوگوں یہ بات یاد رکھی ہے جو ڈر گیا کس چیز سے مقامہ رب بھی کہ میں نے رب کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے کیسے کھڑا ہوں گا شرمندہ ہوں گا کیا بنے گا وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَا اور اس نے اپنے باڑی اپنے جسم اپنی جان اپنی روح اپنے وجود کو میرا جسم میری مرضی کہہ کر کہ عللے تللے نہیں اڑھائے ازادیاں اور بے باقیاں نہیں دیکھی ایاشی فہاشی کی طرف نہیں بڑھا بلکہ اپنے آپ کو روکتا رہا دوسروں کو روکنا بڑا آسان ہے خود کو روکنا اللہ کہتے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَا یہ ہے کہ جس کو مرضی کی جنت ملے گی میری مرضی کے مطابق زندگی گزار کیا چار دن پھر اس کے بعد جو تُو کہے گا تیری مرضیاں پوری کی جائیں گی جو تُو چاہے گا وہ دیا جائے گا جنت نام ہے بندہ جو چاہے وہ ملے جو سوچے وہ ملے دنیا میں بندہ جو چاہے سب نہیں مل سکتا شکوے رہ جاتے ہیں وہ دھورہ ہے اسی لیے تو دنیا دنیا ہے یہ گھٹیا اس کا نام کیوں رکھا گیا اسی لیے کہ یہاں سب ڈیمانڈ پہ نہیں ملتا دل میں خواہش رہ جاتی ہیں وہ دھورے رہ جاتی ہیں جہاں ہر خواہش پوری ہوگی وہ جنت ہے حضرت اس لیے ان معاملات کو اگر ہم سمجھتے ہیں تو میں یہاں پہ ایک ہمارے ملتان ایریہ کے شجاباد سائیڈ کے شاعر گزرے ہیں کہ پتہ نہیں ہیں یہ آپ بہتر سمجھتے ہوں گے شاکر شجابادی میں کل پڑھ رہا تھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں تو وہ کچھ پہلے اسی حوالے سے کچھ کہ کے گئے تو ہر بندے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے بات ہوتی ہے اللہ کہے کہ ہمیں اس حوالے سے بھی کوئی تھوڑی سمجھ آئے خلاصہ نکالا سارا اس موقف کا اور کہتے ہیں نہ جسم تیڑا نہ جان تیڑی تیڑی تیرے کے معنی میں نہ جسم تیڑا نہ جان تیڑی اے ترکہ رب رحمان دا ہے اے ترکہ رب رحمان دا ہے اندے حکم بغیر اندے حکم بغیر تو بے وس ہیں اے فیصلہ پڑھ قرآن دا ہے ہم نے پچھلے جتنا بھی قرآن مجید کی آیات اور صورتیں اللہ رب العزت کے فرامین انسانی نفسیات ان پہ بات کی اندے حکم بغیر تو بے وس ہیں اے فیصلہ پڑھ قرآن دا ہے میڈے جسم تے مرضی میڈی ہے اے وہم گمان انسان دا ہے میڈے جسم تے مرضی میڈی ہے اے وہم گمان انسان دا ہے تیڑی روح شاکر مالک دی تیڑا ڈھانچہ قبرستان دا ہے روح اوپر چلی جانی ہے ڈھانچہ زمین میں چلا جانا ہے تیڑی روح مالک تیڑی روح شاکر مالک دی تیڑا ڈھانچہ قبرستان دا ہے اللہ رب العزت اگر ہمیں تھوڑی سمجھ دے خیر میں کبھی کبھی انسان پریشان بھی ہوتا ہے اور کبھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ نے قیامت کی نشانیاں تو پوری کرنی ہیں جن کو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں ان کو برین واشنگ پیسہ دولت مال دنیا ازادی بباقی اس قدر دی گئی کہ وہ جان کے بھی سمجھ کے بھی نہیں سمجھ پائے جب انسان کا پہلا جوڑ دکھتا ہے تو سمجھیں تو اسی دن آ جاتی ہے کہ کیا ہوں میں اور جب گینٹھیا ہوتا ہے اور جکڑا جاتا ہے اور میرا جسم میری مرضی میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے جنہوں نے جوانی مرضی کی گزاری اب پوچھتا ہوں پا جی ہر تھاں تھاں تو پیڑ نکل دی ہے اور کیا خوب کہا کسی نے لا خیر فی لذت من بعد ہم نار جسم کی مرضی لذتوں کے لیے کر رہا ہے اور جس لذت کے بعد تکلیف ہو ٹینشن ہو سار ہو جلن ہو پریشانی ہو تو اس سے کہیں بہتر نہیں ہے کہ انسان تھوڑا سنبھل کے چل لے ہیں دونوں ہی چیزیں اس ایک ہی جہاں میں گناہ کی بھی لذت ہے نیکی کی بھی تکلیف ہے گناہ کی لذت نیکی کی تکلیف اچھا نیکی کی تکلیف ہوتی نہیں ہے لیکن فیل ان کو ہوتی ہے جو نہیں کر سکتے جن کو توفیق نہیں ہوتی وضو کرنے میں کتنا مزہ ہے جس کی عادت ہے وہی جانتا ہے اس میں تکلیف کتنی ہے کسی کو جرابیں اتارنی پڑ جائیں جوتا اتار نہ پڑ جائیں جس نے کبھی نہ کیا ہو وضو کی تکلیف اس سے پوچھئے نہانے کا مزہ کتنا ہے کسی نفیس بندے سے پوچھئے اور اس میں تکلیف کتنی ہے کسی ملانگ سے پتا کرے کسی سادو سے پوچھے اللہ کے گھر میں آ کر کے ازان کہنے کے اندر لذت کتنی ہے پہلی صف کا مزہ اور نشہ کیا ہے امامت اور خطابت کیا ہے نماز کا قیام اس کے رگو اور اس کے سجدے اور سجدوں میں پڑے جانے والے اللہ کے ساتھ جملے اور رب سے مہوے گفتگو ہونا اور تشاہد میں یہ انگلی اٹھانا ہلانا یہ مزہ کتنا ہے جسے لگ جائے وہی جانتا ہے یہ وہی جانتا ہے ہمیں یاد ہے کہ ہم میں سادکاباد سے آ رہا تھا تو ایک کوالی لگی ہوئی تھی اور اس کوالی کا ٹوٹل تھیم تو مجھے پوری طرح نہیں لیکن اس کے جملوں میں سے ایک جملہ یاد ہے اور پھر میں پانچمیں سال میں تھا جام سلفیہ میں جب ہم جام ترمزی پڑھ رہے تھے تو حضرت الاستاذ اللہ حرب العزت انہیں صحت اور آفیت والی زندگی دے اللہ لمبی زندگی فرمائے اور اسی طرح مجھے خبر ملی ہے میں یہیں پہ ہی روک رہا ہوں کہ ہمارے استاذ جی شیخ عبید اللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت آفیت والی زندگی دے شدید قسم کا آٹیک ہوا ہے بورے والا سے لاہور شفٹ کر دیئے گئے ہمارے یہاں تشریف بھی لائے تھے انہوں نے جماعت بھی کروائی تھی اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت اور آفیت کے ساتھ لٹائے تو حضرت اف صاحب حدیث پڑھا رہے تھے اور حدیث تھی مَا رَعِتُ مِثْلَ الْجَنَّةِ وَنَا مَتَالِقُهَا محبوب جب میرائی سے لوٹے ماہِ میراج دنیا سمجھتی ہے تو میرا جسم میری مرضی خبر دی کہ سب سے زیادہ عورت جہنم میں جل رہی تھی خبریں دیں اور حضرت بلال اور ادھر میں ابھی ابو لاہ والا معاملہ روک کے کھڑا ہوں مجھے اینڈ پہ نتیجہ نکالنا ہے آپ آئے اور کہا کہ مَا رَعِتُ مِثْلَ الْجَنَّةِ مجھے رب نے جو جنت دکھائی ایسی چیز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھی ہی نہیں مَا رَعِتُ مِثْلَ الْجَنَّةِ جنت لوگ ہمیں کہتے ہیں نا جنت کے خواب دیکھتے ہو جی خواب دیکھنے منع نہیں ہے اور خواب مرضیوں سے نہیں آتے ہیں یہ بھی رب کی مرضی سے ہی بندہ چاہے کہ میں خواب میں مری ہوئی ماں دیکھ لوں نہیں دیکھی جا سکتی جب تک رب نہ چاہے میں اپنے کسی پیارے کو خواب میں مل لوں تو یہ بھی ضروری نہیں اور اگر اتفاقاً کوئی خواب آ جائے اور بندہ کہے کہ پوری طرح لمبا ہو اب میری آنکھ ہی نہ کھلے یہ بھی تیری میری مرضی نہیں میں مل رہا تھا تجھے خواب میں مجھے دوستوں نے جگا دیا تیرے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے پتہ کر کس کی مرضی ہے دیکھ نہ سکنے والوں کو خواب دکھانے والا وہ وہ اللہ ہے مار آئیتو مطل الجنتی وَنَا مَطَالِبُهَا ایک بندے کو جنت کا پتہ بھی ہو جنت کا تعارف بھی ہو آیات پڑھتا ہو جنت کی خصوصیات اور صفات کا پتہ ہو وہاں کے محلات کا ہور و قصور کا غلمان کا اللہ کی نیمتو رب کی رحمتو اور اس کی وسطوں کا پتہ ہو اور جنت کے ٹینڈر کا پتہ ہو الْجَنَّتُ قَيْعَان محبوب کہتے ہیں جنت ساری ٹینڈر پڑی ہے اپنے نام کروالو اپنے نام کروالو فیصلہ بات میں بڑے ہائی لیول کے لوگ پوچھتے ہیں کہ سرکاری جگہ کون سی پڑی ہے کہ جہاں پہ لیز پہ کوئی نوے سال کوئی اپنا جو ہے وہ قبضہ شبضہ کوئی اپنا ماشاءاللہ پلازہ مارکیٹ کوئی کھڑی ہو سکے دینا کچھ نہ پڑے ہنگ لگے نہ پھٹکڑی اور مال چوکھا اور رنگ چوکھا اور ٹیسٹ اور لذت بڑی نکلے ایسی جگہیں لوگ ڈونڈتے ہیں محبوب نے کہا لوگو الْجَنَّتُ قَيْعَان میرے امتیوں سن لو جنت ساری دیکھ کے آئے ہوں ٹینڈر پڑی ہے ٹینڈر کیا ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا جو بولی لگا لے اس کی جو بولی لگا لے اس کی اور بولی کے بارے میں بابا جی کے بڑی خوبصورت بات کہا گیا ہے بولی اللہ والی بول جے انیانی دس دا تینو دل دی آنکھیاں کھول بڑی لمبی ایک ان کی نظم ہے اور انہوں نے اس بولی کے فیدے بتائے ہیں محبوب کہتے ہیں جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے نہ صرف ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہوا بیس ہو اس کے پاس اجازت نہ مہو بولی دینے کا اور وہ کلمہ ہے کلمہ پڑھنے کے بعد ایک دفعہ سبحان اللہ کہے اللہ جنت میں اس کی الارٹمنٹ اس کے نام کرتے ہیں پودا لگاتے ہیں اور اسی وقت اس کی شاخ اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ اس کے نیچے سو سال گھوڑا دوڑتا رہے جتنی جگہ سفر کر کے وہ تیہ کرے گا لکھ دیا جاتا ہے کہ اتنی جگہ اس بندے کی ہے جس نے سبحان اللہ پڑھا تھا الجنت قیعان وہاں پہ کچھ بولیجئے کاشت کر لیجئے اپنے نام کر لیجئے اور اس کی کاشتکاری سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ اللہ کا ذکر خیر خواہی بھلائی اچھائی امدگی یہ تمہیں ملے گی مارا ائیتو مثل الجنتی و نام طالب ہا گوادر کے لیے بڑی دنیا یہاں سے بھاگی تھی ابھی بھی شہر میں بڑے بڑے ماشاءاللہ بورڈ لگے ہوئے کہ وہاں جاؤ زمین لو پتہ ہے سب ویران پڑی ہے لیکن کل ایسے ہو جائے گا ہم نہیں ہماری نسلیں چلے آ جائیں گے اللہ کہتے ہیں محبوب ان کو کہو آپ نے بتایا میں نے جنت جیسا حسیم مقام نہیں دیکھا اور ایسا بد نصیب نہیں دیکھا جو جنت چاہتا ہو پھر سو کے رات گزار دے پھر مرضیوں میں دن رات گزار دے وہ نامہ طالب ہا نامہ طالب ہا بہتر گھنٹے دیئے ہیں نا جس نے جانا ہے چلا جائے جس نے آنا ہے آ جائے ملے ہیں نا ایک ملک سے کہ جس نے آنا ہے اکامہ شکامہ رکھتا ہے جلدی آ جائے اور جس نے نکلنا ہے نکل جائے اس کے بعد ہمارا آپریشن جو ہے وہ مکمل طور پر معتل ہے بھاگی ہے دنیا کے نہیں پوچھتے ہیں یہ لاسٹ آپریشن جو ہے وہ معتل کب ہونے والا ہے فیمہ انتم من ذکراہا الہ ربک منتہاہا یہ ساری باتیں ذکر کی ہیں اللہ نے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی آپ کہتے ہیں میں نے ایسا بدنصیب نہیں دیکھا جو جنت مانگتا ہے چاہتا ہے اللہمہ انیہ سالکالجنہ اللہمہ انیہ سالکالجنہ کہے اور پھر زندگی مرضی سے گزارے وَمَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ وَنَا مَحَارِبُهَا وَلَا مِثْلَ النَّارِ وَنَا مَحَارِبُهَا آگ سے جل جانے والا راکھ ہو جانے والا چھالے بن جائیں جلن ہونے لگے چیخنے تڑپنے مرنے لگے اور ون ون ٹو ٹو وہ بھی کچھ نہ کر سکیں پھر ایمرجنسیز بھی کچھ نہ کر سکیں پتہ چلے کہ جلا مر گیا یہ بچنے والا خود کو بچانے والا اور پھر یہ سوک مرضی کی زندگی گزار دے یہاں آج بھی میری اس تحریر جو آپ سب نے لکھوائی تھی استاذ جی نے اس پہ وہ جملہ درج ہے لگی والے انہوں نیندر نہیں آن دی تیری کے میں اکھ لگ گئی جنہیں فکر لگی ہوتی ہے نا کہ جنت جانا ہے جہنم سے بجنا ہے مَا رَعِتُ مِسْلَ الْجَنَّتِ وَنَامَ تَعْلِبُهَا وہ سویا نہیں کرتے وہ راتوں کو جاگ کے لمبی رات مسلے پہ گزاریں پوری پوری رات بھی جاگیں انہیں پھر نیند نہیں پڑتی انہیں فکر ہوتی ہے کہیں جانا ہے مسافر کو فکر ہو تو کئی کئی بار الارم لگا کے گھر والوں کو کہہ کے جگہ دینا پھر ٹائم سے پہلے کئی کئی بار اٹھ کے بھاگتا ہے رسول سلم کا یہ بھی صحیح فرمان ہے مَنْ خَافَ عَدْلَج مَنْ خَافَ عَدْلَج جسے ڈر ہو کہ گاڑی نکل جائے گی سواری نکل جائے گی موقع نکل جائے گا میں لیٹ ہو جاؤں گا منڈی آت سے نکل جائے گی بولی ہو جائے گی مَنْ خَافَ عَدْلَج وہ سویا نہیں کرتا وہ راتوں کو موہ اندھیرے اٹھا کرتا ہے آئیں فیصل آباد کی کسی سڑک پہ صبح وڑھائی بجے سے چار بجے کے درمیان جاگیں اور چیک کریں بڑے بڑے لوگ جوان لوگ گدہ ریڈیاں کو بوری لے کے کھڑا ہے کو کپڑا لے کے کھڑا ہے پا جی توسی ایسے وقت کی میں جی کسے گڑی نہیں ہونا ہے تو میں منڈی جانا ہے کیوں بولی کا ٹائم نہ نکل جائے بیس بیس چالیس چالیس کلومیٹر سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں منخاف عدلج جسے ڈر ہوتا ہے وہ رات و رات اندھیروں میں فکر کرتا ہے جتنا پٹھا پٹھا منڈی میں آتا ہے پتا کریں کس ٹائم آتا ہے آئیے میرے ساتھ دو بڑی سڑکوں کے اوپر چیک کیجئے نڑوالا روڈ بائی پاس سے پہلے سمندری روڈ یہ ریڈیاں کب آتی ہیں یہ ٹرالیاں کب آتی ہیں منخاف عدلج پتا ہے منڈی کا ٹائم نکل گیا تو بات نہیں بنے گی ٹائم پہ پہنچنا ہے پتا کیجئے سندھ سے کیلہ چل رہا ہوتا ہے عام شجاباد سے چل رہا ہوتا ہے یہ بسیں کتنی سپیڈ پہ ہوتی ہیں اور پیچھے لکھا ہوتا ہے منڈی ٹائم ڈاک ٹائم ٹائم پہ پہنچنا ہے منخاف عدلج جو درا وہ راتوں کو جاگے گا ومن عدلج بالغ المنزل اور جو مو اندھیرے نکل گیا امید ہے وہ منزل بھی پالے گا پھر راتوں کو جاگنے والے ہیں پوری پوری رات لو مو پہ کھڑے ہونے والے ہیں اپنے جسم کی مرضی نہیں کر سکتے آنکھ ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے ڈرائیور کی آنکھ ادھر سے ادھر ہوئی نہیں اور معاملہ تباہ اور برباد ہوا نہیں حضرات یہی تمہارا رب چاہتا ہے اپنے جسم اپنے وجود کو سمجھو وہ کسی کا ہے اس کی مرضیوں کے تابع کرو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا آئیے لوٹیں ذرا سیدنا بلال پہ اور میرے محبوب کے سکے چچابو لہب پہ ایک نے فیصلہ کر لیا کہ رب کا جسم ہے تو رب کی مرضی کے مطابق گزاروں گا رب کی مرضی کیا تھی کہ میری توحید کا اعلان کر تین سو ساٹھ یہ جھوٹے علاؤں کی تردید کر شرک سے اظہار براعت کر حبشہ سے آکے مکہ میں عربی بولنے والا آج کیا کہہ رہا ہے اشہدو اشہدو دنیا کہتی ہے کہ بلال سے شین نہیں بولی جاتی تھی ممکن ہو شاید بات جھوٹی ہے اگرچہ لیکن مان لیتے ہیں چلو فرض کیا کہ وہ شین نہیں بول سکتے تھے ہمارے کافی سارے لوگ بھی شین نہیں بول سکتے وہ سین ہی بولتے ہیں میں صریف کی سادی پہ سہر گیا اس نے مجھے سکر کا سربت پلایا مانتا ہوں کچھ لوگ شین کو سین بولتے ہیں ہو گیا ہوگا میں نے اس مقصد کے لئے تقریباً حبشہ کے بے شمار سٹوڈنٹس کو ملا اور امدن ان کے ساتھ وہ جملے بولے جو شین والے تھے اسے ہی بول رہے تھے اور مجھے امید ہے کہ جناب بلال نے بھی لیکن مان لے کے نہیں ان سے بولا گیا ہر علاقے کا لبولہ جا ہوتا ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں اس پہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ باندھا گیا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو موزن بنایا گیا مکہ اور مدینہ کے کاریوں نے بولا یہ تو بالکل غلط کر رہا ہے شین کو سین بولنا ماں نہیں بدل جاتا ہے شین کو سین بولنا ماں نہیں بدل جاتا ہے تو کیا کیا لوگوں نے کہہ کہہ لوہا کے پابندی لگا دی کہ بلال ازان نہیں کہے گا حضرت بلال رک گئے مگر آنسو کہ میں نے ساری زندگی کہی اب محبوب چلے گئے تو میرے اوپر یہ پابندی لگے گی اور اس پہ پوری قوالی کھڑی کر دی جو نہ دی ازان بلال نے نہ مطلق سہر ہوئی جھوٹا واقعہ کہ رب نے صبح ہی نہیں ہونے دی جب تک بلال ازان نہیں کہے گا میں اس کا سہارہ لے سکتا تھا لیکن میں اسے دلیل نہیں بنا رہا جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے توحید بولی اشہدو اللہ الہ الا اللہ یہ نہیں کہا کہ میری زبان میری مرضی میرا آقا جو کہہ رہا ہے میں وہی کروں گا اپنے ان چھوٹے چھوٹے آقاؤں کی خاطر میرا جسم میری مرضی کا سلوگن بولنے والے ذرا سوچے تو سہیں جسم کیسا ہے امیہ نے روکا سختی برتی تھپڑ مارے گالیاں دیں گھسیٹا گیا اوقات یاد دلوانے کے لیے دوبارہ گلے میں رسی ڈال دیا ایسے خریدا تھا تجھے بچوں کے ہاتھ تھما دی گئی میرا نوکر میری مرضی میں جو چاہوں مجھے کوئی نہیں پوچھے گا اور وہی ہوا مکہ کے جو پتھر ہے نا ویسے ہماری ان سے عقیدت ہے مدینہ تک ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں آقوں کو سکون ملتا ہے لیکن دوب کی وجہ سے وہ پھٹ کے کتنے نکیلے ہیں جیسے ہمارے ہاں جھاویں نہیں ہوتے ایڈیاں رگڑنے کے لیے یہ شکل ان کی ہوتی ہے اور تاریخ یہ لکھتی ہے کہ ریوڑ والے بکریوں والے دودھ دو کے اُبالنے کے لیے آگ نہیں جلاتے تھے اتنی شدت ہوتی تھی کہ دودھ دونے کے بعد اس برتن میں پتھر رکھ دیتے اور دودھ اُبل جاتا تھے اور یہ نظر بھی آتا ہے وہاں کی گرمی جنابِ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے کپڑے اتار کے ان پہاڑوں اور پتھریلی اور نکیلی جگہوں پہ لٹا کے اوپر پتھر رکھ دیتے برداشت کرتے رہے کہا جس کا جسم ہے موت اسی کے ہاتھ میں وہی جانے میں نے اس کی مرضی سے ہٹ کے کچھ نہیں کہنا لا الہ الا اللہ ایک طرف جملہ ہے تَمْلِكُ الْعَرَبَ وَلْعَجَمُ تو یہ بول عرب بھی تیرے نیچے عجم بھی تیرے نیچے عظم تھا بلال کا جسم تھا ایمان تھا عقیدہ تھا یقین تھا پھر جب یہ بھی نہیں بنا تو کوئلیں انگاریں لا کر کے ان پہ بھی لٹایا جاتا رہا گسیٹا جاتا رہا بلال کے جسم کے پیچھے کمر کی ہڈی کے جتنے اصاب تھے پھٹ گئے تھے ریشے نکل گئے تھے ہڈیاں بھی خالی رہ گئی تھی مگر وہ رب نظام چلاتا ہے میں نے مثال دی پچھلے دنوں جو ہمارے ایک دوست دھماکے میں زخمی ہوئے ان کے اندر کا کوئی سسٹم ایسا نہیں جو ڈیمیج نہ ہوا کوئی سسٹم ایسا نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے زندگی دے کے چلا دیا ہے اس کی مرضی ہیں ایک طرف یہ حالت اور ایک وقت آیا جب مکہ فتح ہوا ازان کا وقت آیا میرے محبوب نے کمیز اتروا کے بیت اللہ پہ جب چڑھایا دیکھو اپنی کرتوتیں دیکھو اپنی طاقتیں اپنی قوتیں اپنی سرداریاں اپنی بادشاہتیں وہ بھی دیکھو اپنی مرضیاں کرتے تھے تم دیکھو جس نے اپنی مرضی نہیں کی رب کی مرضی کی ہے وہ اللہ کے گھر پہ چڑھایا جسے تم اللہ اکبر کہنے سے روکتے تھے تمہارے تین سو ساٹھ بڑے بھی اس کے قدموں کے نیچے تمہارے بڑے بڑے سرداروں کی گردنے بھی اس کے نیچے عرب بھی نیچے عجم بھی نیچے رب کا گھر بھی اس کے قدموں کے نیچے آپ کو پتا ہے نا کہ بیت اللہ کی طرف قدم کرنا ہم مناسب نہیں سمجھتے لیکن انہی پاؤں کے ساتھ جناب بلال کو میرے محبوب نے اوپر چڑھایا تھا اشرف کون ہوا انسان پوری کائناس ہے عزتدار کون ہوا یہ ہے جس نے اپنے جسم کو رب کی مرضی کے تابع کیا رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈھرا اور یہی میراج تھی رب نے بلا کر کہ جب جنتوں میں کسی کے چلنے کی آواز سنائی ہے آڈیو سنائی دے رہی ہے ویڈیو دکھائی نہیں دے رہی ہے آواز کیسی ہے کہا کسی کے چلنے کی کہا جو چل رہا ہے وہ دکھائی کیوں نہیں دے رہا کہا وہ ابھی یہاں آیا نہیں کہا یہاں آیا نہیں تو قدموں کی چاپ کیسے کہا وہ آپ کے بلال ہیں زمین پہ چل رہے ہیں قدموں کی چاپ رب نے فیصلہ کر دیا ہے جنتوں کی ہوروں کی لوری بنائی ہوئی ہے سنو وہ آ رہا ہے اور دوسری طرف میرا جسم میری مرضی میرا پیسہ میری مرضی میری زبان میری مرضی تب اللہ کا سائر اليوم زبان بولی لا الہ الا اللہ کو ریجیکٹ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رند کیا توہین کی انسلٹ کی انکار کیا رد کیا اللہ وعدہ علیہ شریک کے مد مقابل تین سو ساٹھ کو سچا بولا پھر جو ہوا وہ بھی پڑھ لیجئے مت سمجھیے گا اچھا یہ واحد صورت ہے جس کو محلوی بڑا سوچ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں تراوی میں اگر پرابلم نہ ہو خاص قسم کی تو اس کو ویسے ہی صورت کو نکال دیں بس نہیں چلتا تبت تبت بربادی یہ تبت نہیں ہے سنو کریم جو پہلے ہوتی تھی لگانے سے بندے کے حسن آ جاتا ہے یہ دیکھئے نیچے کلوولہ ہے اوپر تبت اللہ نے اپنی توہید کا ذکرواد میں کیا ہے پہلے بربادی تیرا جسم تیری مرضی تیری سوچ تیری فکر تیرا نظریہ تیری نظر تبت تبت ہاتھ کی اس انگلی کے آخری حصے سے لے کے دوسرے ہاتھ کی اس انگلی تلق یہ بندے کا ٹوٹلی قد ہے آپ کا یہ قد ہے لکھتے ہیں تیرے جیسے تیرے سارے قد برباد کر کے رکھ دیئے پورا سر سے لے کر کے پاؤں تلق کا حصہ میرے مالک نے کیسے برباد کیا تاریخ لکھتی ہے ایسی بیماری لگائی کہ جسمیں سمیل جسمیں کوڑ مجھے نہیں پتا کونسا ویرس تھا جسم پھٹا اندر کا ہر حصہ گلا ہوا پیپ بن کے باہر نکلا کسی اپنے بچے نے پورے مکہ و مکہ میں سے کسی بڑے سے بڑے چودری صاحب سردار صاحب کہنے والوں نے ابو لاب اور ان کے ساتھ تالیاں بجانے والے اور وہ آگے آگے چل رہا ہے اور محمد رسول صلی اللہ کو جھوٹا کہہ رہا ہے وہ بطھروں کے نیچے بھی کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہے میرا محبوب سچا ہے اور یہ آپ کی دعوت پہ پیچھے یہ کہتا ہے میرے رب نے ایسی بیماری لگائی اپنے ہی بچوں نے لوگوں نے تانہ دیا تو اڈے پیو دی سمیل لاؤنڈی چکو محلے میں کسی کا گٹر کھلا ہوا نا تو سارے نکل کے آ جاندے نے گلی جپا جی تو اڈیلہ ہے ہوتی ہے ٹینشن کے نہیں کہا سنبھالو غلاموں کو کہا انہوں نے بھی معذرت کر لی نوکروں کو بولا ان کو بھی دیڑا اس دور دا چوڑا مسلی جو بھی انہ دا ایسی انہوں چکے کیا نہیں کیا نہیں آخر بچوں نے پتھر ہی کٹھے کیے دور دور سے پھینک پھینک کے پھینک پھینک کے اس کے اوپر اس کے جو ہے نا وہ لاش کو چھپایا حضرات طبت یدا ابی لہب وطب ما اغنا انہمالہو وما کسب سیسلا نارا زات الہد وامراتہو حمالت الہتب فی جیدہا حبل من مسحد پتا کرو یہ پہلی پھانسی ہے جو رب نے خود دی ہے اور توہی نے رسالت پہ دی ہے اور میرا جسم میری مرضی پہ دی ہے گندگی اور غلازت پہ دی ہے گندی سوچ گندی فکر پہ دی ہے رب نے نہیں دیکھا میرے نبی کا حسب نصب کا معاملہ ہے اوٹھے عملاتے ہونے نہیں نہ کھیڑے تو کسے نہیں تیری ذات پوچھنے لیبلوکم ایوکم احسنو عملہ اللہ نے وجود دیا ہے تو اس کو ظرف زمان اور ظرف زمان میں تابع رکھیں اوقات سے باہر مت نکلیں نتیجہ شاندار ہے وگرنا ریزلٹ بہت بھیانک اور بڑا خوف ناڑی ہے